نمسکار خبر ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی بچ گیا ہے بگل ہو گیا ہے اعلان چناف کے میدان میں اتر چکے ہیں سیاسی پہلوان اب جنتہ تیہ کرے گی کس کا کیا ہوگا انجام انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں چناف کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور وقت سے پہلے ہریانہ میں چناف ہونے والے ہیں دعوی ابھی تک سبھی رازویتک پارٹیوں کے لوگ سبھی نیتہ کر رہے تھے کہ ہم جیتیں گے ہماری سرکار بنے گی بی جے پی کے نیتہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹرک بنائیں گے اور سرکار بنائیں گے ہیٹرک لگائیں گے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی سکتہ سے باہر ہوگی اب کانگریس کی سرکار بنے گی جے جے پی کہتی ہے کہ ان کے ہی پاس رہے گی سکتہ کی چاوی بی ایس پی انیلو کا گٹھ بندن کہتا ہے کہ اب بدلاب ہونے والا ہے ہریانہ میں اور پھر جنتہ کی خواہش میں پوری ہوں گے اور عام آدمی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری جھاڑو چلے گی اور سب کچھ بدل جائے گا جناب کو لے کر بہت سارے دعوے اب اور ہونے ہیں بڑے بڑے وعدے ابھی اور ہونے ہیں اور ہریانہ میں ایک اکٹوبر کو مددان ہوگا چار تارک کو سب حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ جنتہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا جن ہواوں کے اپنے اپنے پکش میں بہنے کی باتیں راجنیتہ کر رہے ہیں کیا ویسا ہی ہوا یا جس طرح سے سرپرائز آج چناؤ کے اعلان کے ساتھ چناؤ آیوگ نہ دیا ہے ویسا ہی کچھ جنتہ کرنے والی ہے یہ ریپورٹ دیئے ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤ کا شنکھنات ہو چکا ہے راجہ کی نبے ویدھان سبھا سیٹھوں کے لیے چناؤ آیوگ نے بگل بجا دیا ہے ووٹنگ ایک اکٹوبر کو ہے ایک چرن میں مددان ہے اور نتیجے چار اکٹوبر کو آ رہے ہیں ہریانہ would be in the last phase exactly coinciding with the third phase of J&K nomination being on 5th of September last date of making nomination on 12th of September date of fall 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October everything to be over on 6th of October لگانے کا وقت آ چکا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی پونٹ تیاریے ہیں اور بھارتیا جنتہ پارٹی بہت بڑے mandate کے ساتھ تیج سری بار نریندر موڈی جی کے ساتھ مل کر کے ہریانہ میں سرکار بنائے گی اور جس گتی سے دیش کا وکاس آدھنیا نریندر موڈی جی کے نتریتوں میں ہو رہا ہے ہریانہ بھی اس میں پیچھے نہیں رہے گا ہم مل کر کے ہریانہ کو بڑی گتی سے اور گتی سے آگے بڑھانے کا کام کریں گے بڑے mandate کے ساتھ سرکار آئے ہیں اور یہ جو نون سٹاپ سرکار کہہ رہے بی جی پی نون سٹاپ یہ نون سٹاپ کچھ نہیں ہے جیسے میں نے کہا یہ نون سٹاپ جو نارا بی جی پی نے کیا ہے یہ نون سٹاپ بیروزگاری نون سٹاپ مہنگائی نون سٹاپ رشتا چار نون سٹاپ نشا اور فل سٹاپ وکاس کی سرکار پہ فل سٹاپ لگانے کا آج دن آگیا ہے 2019 میں اسی چنانوی راجعہ میں کسی پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے پورڈ بہومت نہیں ملا تھا تب بی جی پی اور جے جی پی کی سرکار مل کر گرد بندھن میں بنی تھی 2019 کے نتیجے دیکھیں تو 90 میں سے 40 سٹے بی جی پی کو 31 سٹے کانگریس کو جے جی پی کو 10 انہیں لوگ کو 1 اور انیا کے خاتے میں 8 سٹ گئی تھی ہریانہ میں لگا تار دو بار سے بی جی پی سرکار بناتی آ رہی ہے راجعہ میں 90 ویدھان سبہ سیٹے ہیں 2014 میں یہاں پر بی جی پی نے سرکار بنائی 2019 میں بی جی پی اور جے جی پی گرد بندھن کی سرکار بنی لوگ سبہ چنانو سے پہلے بی جی پی جے جی پی کا گرد بندھن ٹوٹ گیا راجعہ میں بی جی پی کانگریس جے جی پی انہیلو اور آم آدمی باٹی کے بیچ ٹک کر ہیں ہریانہ میں لگا تار پچھلے تین بار کو دیکھیں تو 12 ستمبر کے بعد چنانو کی گھوشنا ہوئی ہے پچھلے تین بار میں نتیجے بھی 15 اکٹوبر کے بعد آئے ہیں اب کی بار ہریانہ میں چنانو کی گھوشنا ایک مہینے پہلے ہوئی ہے ہریانہ میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننا سنیشت ہے کیونکہ کانگریس نے جس پرکار کے گلت کام دس سال کی اپنی سرکار میں کیے تھے وہ آج بھی زخم جو ہے وہ بھولے نہیں ہیں ہریانہ کی جنتہ ہریانہ کی جنتہ کو سارے زخمی آدھ ہیں جو دس سال پہلے اپنی دس سال کی سرکار میں نے دیئے تھے اس سمیں جو بھی لوگوں کا جو بھے تھا لوگوں کو جو ایک اندھیرگردی دیکھتی تھی لوگوں میں جو دھنگا مستی کرنے والے لوگوں کا جو ایک ہے شاشنگ دکھتا تھا آج بھی جب لوگ اس کو یاد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے مند میں ایک کمپن شروع جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہی پیشے آ جائیں زمین پر ہم سنگھرش کرتے رہے ہیں دس سال ہو گئے ہیں اور اب ایسا سمیں آ گیا ہے کہ جب پوری ویوستہ بدلی جائے گی اور سبھی لوگ مل کر اس میں محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کی چھاؤں کے مطابق آگے کام کرتے ہوئے ہم سرکار بنانے کی اور آگے بڑھتے ہیں مجبوطی کے ساتھ آگامی پنتالیس دن کا جو یہ رن اس کو لڑنے کا بھی کام کریں گے اور اریانہ پردیش کے اجول موشے کے لئے اریانہ پردیش کی انتی پرگتی کے لئے سبھی پارٹی کے کارے کرتا ہے بلکر کام کریں گے ہریانہ میں چنانوی میدان تیار ہو چکا ہے چنانو کے اعلان کے ساتھ ستہ کے مہا سنگرام میں سیاسی تپش آنے والے دینوں میں بڑھنے جا رہی ہے جس میں اب آر پار کی لڑائی دکھ رہی ہے بیرو ریپورٹ خبریں ابھیتہ تیاریوں کے اندر سبھی لگے ہوئے ہیں اور سب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں چنانو کے لئے چاہے کبھی بھی چنانو ہوں کچھ پارٹیوں کی نیتا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی گھوشنا ہوئی ہے کہ وقت سے پہلے چنانو ہو رہے ہیں اور سب اپنے دعووں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ابھی اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی سیاسی پلٹ واروں میں تیخہ پن تو پہلے سے ہی تھا وار پلٹ واروں میں اب اور زیادہ آ جائے گا سب ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک بہت ہی وشش پینل اور کچھ مہمان ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے وقت نہ گواتے ہوئے سیاسی پہلوانوں سے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ان کے امتحان کی تاریخیں آ چکی ہیں ہمارے ساتھ امندیب کیسری جی ہیں انیلو سے ہمارے ساتھ راکیش شرمہ جی ہیں بی جے پی سے اور نشان آنن جی ہیں آم آدمی پارٹی سے بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا کچھ دیر میں ہمارے ساتھ کیبل ڈنگرہ جی جڑ جائیں گے کانگریس سے اور بیبک شودھی جڑ رہیں گے جے جے پی سے راکیش شرمہ جی تاریخیں آ چکے امتحان کی پرکشا کی جی نمشکا تیاریوں میں تو لگے ہوئے تھے آپ لیکن کیا وقت سے پہلے جو تاریخیں خوشت ہوئی ہیں چناؤ کی چناؤتی بڑھ جائے گی سب سے پہلے خبریں ابھی تک کے سوی درسکوں کو میرا نمشکار بھار دن تا پائٹی کے لیے چناؤ کا دو دن پہلے گوشنا ہونا یا پاس دن بعد ہونا یہ چیز مائم نہیں نہیں رکھتا جی کیونکہ پائٹی کا کارکرتہ نے کمر کسلی ہے تیسری بار سرکار بنانے کے لیے اور کارکرتہ پورا سنگٹھن پائٹی کا پورا سنگٹھن اوپر سے نیچے تک چناؤی تیاریوں میں بہت پہلے سے لگے ہوئے تھے اور ہم نے اپنی تیاریاں تیاریوں کو انتیم روپ دیتے ہوئے پردیس تر پر بھی جلے تر پر بھی بندل ستر پر بھی بیٹھکوں کا دور بھی اور بڑی بیٹھ کے بھی ہماری چلتی رہی ہیں اور کارکرتہ پورا روپ سے اپنے بھوٹ کے اوپر بھی تیار ہے اور پائٹی کے نیتاگڑ بھی تیار ہیں بھار دن تا پائٹی چناؤ میں پوری تیاری پر ہے کسی پرکار کی کوئی سنسیر وہ نہیں ہے کہ ہم تیسری بار سرکار بنانے جا رہے ہیں جنتہ کے آشیرواد سے اور جنتہ کے سامنے بھار دن تا پائٹی کا ایک ایک کارکرتہ بڑا مضبوطی سے اس چناؤ کے بیچ میں لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جو گوشنا ہو سکتا ہے دس دن بعد ہوتی تو دس دن پہلے ہوئی تو اس چیز کا کوئی اثر پڑتا ہے جب آپ کے پاس سنگھٹن نہیں ہے جب آپ کے پاس کارکرتہ اگر فلڈ کے اندر نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے کانگریس کی ہم روض سن رہے تھے کہ ان کے پروباری کہہ رہے تھے کہ ہم بہت جلد اپنے جلات دیشوں کی گوشنا کرنے والے ہیں جلات دیش بنائیں گے جلے کا سمیتن تیار کریں گے تو یہ تھوڑا سا ہے پرتیاشید ہے تو کانگریس کے لیے ہے کانگریس جو چیزیں کرنا چاہ رہی تھی وہ روک کری اب وہ نہیں کر پائے گی ان کو ایک دب سے چناؤں میں کھتنا پڑے گا لیکن راکے شرماجی کانگریس نے اسی استطحیق میں لوگ سبا کا چناؤں جڑا تھا جس طرح سے سنکھن کو لے کر ابھی کہہ سے پہلے بھی لگ رہتا ہے اور کارے کرتا بھی چوبیس گھنٹے مہدان میں رہتا ہے چلی چلی ٹھیک ہے میں آتا ہوں دوبارہ سے آپ کے پاس سمندیب جی آپ کتنے تیار ہیں چناؤں کیلئے امندیب جی میری آواز مل پا رہی ہے ناصر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کے آواز ٹی وی پر آ رہی ہے ہماری انڈین نیشنل لوگتل اور بہوجن سماج پارٹی کا جس پرکار سے جس انڈین نیشنل لوگتل اور بہوجن سماج پارٹی کا جو گھٹ بندن لوگوں کی بھاوناوں کے انروپ ورینہ پردیش میں ہوا ہے وہ آپ ناصر بھائی مان کر کے چلیے کیونکہ دونوں ہی وہ پارٹیاں ہیں جن کے پاس کارڈر بیسٹ پارٹیاں ہیں اور گراؤنڈ پر کام کرنے والے لاکھوں کارے کرتا ہیں اور میند کشکارے کرتا ہیں خاص کر سے کسان اور گریب کمیرے ورک کے وہ لوگ ہیں جو نرنتر اپنی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے حقوں کے لیے پریاثرت رہتے ہیں تو انڈیا نیشنل لوگ دل پہلے ایک پارٹی تھی بھو جن سماج پارٹی ساتھ مل کر ایک اور ایک گیارہ کا جو کمبینیشن بنایا ہے ہریانہ پردیش کے اندر ہم تو ہم یہ کہہ رہے گی پہلے بھی ہم تیار دیں ہماری تو دگنی تیاری ہو گئی دو پارٹیوں کے کارے کرتا تت پر تیار ہے ہم سواگت کر رہے ہیں کہ ہریانہ میں چناب کی گوشنا کر دی گئی ہے کیونکہ لوگ بڑی جلدی سے اس جو تانہ شاہی سرکار میں کہوں اور خاص کر سے جو انہوں نے کسانوں کا گریبوں کا کمیروں کا مجدوروں کا جو جن کے جندگی پر کٹھارگات کیا ہوئے اور جو کوروتیاں کشاشن ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دس سال میں کیا اس سے مکتی پانے کا میں آج کہوں گا کہ گوشنا دیوست ہو گیا ہے اور لوگ بلکل تیار ہیں اور لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے نکال کر ہی دم لیں گے چار تارک نشان آدن جی آپ کی جھاڑو لگا تار پنجاب میں چلتی رہی دلی میں بھی چلی ہریانہ کو لے کر بہت امید ہیں آپ کو لیکن بڑی چنوٹی رہے گی آپ کے لیے پہلی بار فل فلیش میں آپ چناب لڑیں گے سبھی سیٹوں پر آپ لوگ اعلان کر چکے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑی چنوٹی ہوں گی اور سرکار بنانے کے دعوے تو آپ بھی کر رہے ہیں لیکن سیٹیں جیت پائیں یہ بھی آپ کے لیے اگر اچھی اوپننگ ہو جائے تو بڑی بات ہوگی یہاں پر سبھی کو مرے نوشٹار جی دیکھیں سب سے پہلی بات آم آدمی پارٹی سنگھر سے بنی آندورن سے بڑی ایک پارٹی ہے تو آم آدمی پارٹی کے کارٹ جی نیسان جی چلے آواز نہیں آ پا رہی آپ کی شاید کچھ ٹیکنیکل پروبلم ہی کوئی کی موسم بھی خراب ہے کیول ڈنگرہ جی بھی مہاری ساتھ جھٹ سکے ہیں سواغت ہے کیول ڈنگرہ جی آپ کا کیول ڈنگرہ جی کیول ڈنگرہ جی کیا کہیں گے پہلی پرتکریا گھوش ناؤچی کیے چنہاف کی دیکھئے جس طریقے سے لگاتار کسانوں کا کرمچاریوں کا چھوٹے بزنس مینز کا اس سرکار نے دس سال دوہن کیا آپ یہ دیکھئے کسانوں کے لیے تین کالے قانون بنا دیئے اس سرکار نے اور ساڑھے ساتھ سو کسان شہید کر گیا آج بھی کسان سڑکوں پر بیٹھا ہے وہ ایم ایس پی کی گرنٹی کا قانون مانگ رہا ہے لیکن یہ لوگ ان کو دینا نہیں چاہتے کرمچاریوں کے دو لاکھ پد خالی پڑے ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں دینا چاہتے ایک ایچ کے آرن کے نام سے ایک ڈھکوصلہ کیا جس کے اوپر دھیاری دار مجدور بنایا جا رہے ہیں جو لوگ جب ان کو پتا لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو کام کروانے کی جورت ہے تو اس کو دھیاری دینے کا کام یہ سرکار نے کیا اور تیسری بات یہ تھی چھوٹے بزنس مینز کو جی ایس ٹی کے تحت پہ بہت بری طرح سے ان کے حالات خراب کیے اور کوئی ایسا ورگ نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو انہوں نے لاتھیوں ڈنڈوں سے لگاتار دس سال ان کی کھچائی پٹائی کرتے رہے یہ لوگ آج جو ہے لگاتار ہریانہ کے اندر لاؤ اینڈ آرڈر ان سے مینٹین نہیں ہو پایا اور لگاتار جو ہے گولیاں چل رہی ہیں علاقوں کے اندر اور فیروتیاں مانگی جا رہی ہیں پر ان سے ہریانہ سنبھلا نہیں کوئی قانون ویوستہ ہریانہ کے اندر ہے نہیں ان کو ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جنتہ اب مکھر ہے ان کو ہرانے کے لیے ان کو گھر بھیجنے کے لیے تو ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے بیروزگاری اتنی زیادہ ہے کرائیم ویوستہ کا بٹھا بیٹھ رہا ہے انہوں نے دس سال کے اندر کوئی ہریانہ کی جنتہ کے لیے جنتہ کے ہتھ کے کوئی کام نہیں کیے اس لیے اب ان کا جانہ تیہ ہو گیا کیونکہ ہماری لڑائی صرف سیڈی ڈریکٹ بھاجپا سے ہے باقی تو کسی پارٹی کا کوئی وجود ہے نہیں رہنا کے اندر تو کانگریس ورسیز بی جے پی ہوگی لیکن بی جے پی کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ دہائی کا انکڑا بھی پار نہیں کر پائے گی دس کے زیادہ اوپر سیٹ نہیں لے پائے گی بی جے پی ہریانہ کے اندر اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ زیادہ سیٹیں نہیں لے پائے گی کچھ زیادہ بڑا دعویٰ نہیں کر دیا آپ نے میں نے کہا آپ کو یہ دھراتل پہ دکھے گا کیونکہ آپ پنتالی دن شیش رہے ایک تاریخ کو ووٹ آئے گی اور ایک تاریخ کو آپ کو یہ جب گنتی آئے گی تو اس سمیں آپ کو دکھ جائے گا کہ یہ دس سے زیادہ سیٹ پار نہیں کر پائیں گے کیونکہ جنتہ ان کے خلاف ہے آپ یہ کسی بھی طرح کے دعویٰ کریں لیکن جنتہ جو جب خلاف ہو جاتی ہے اور جس طرح سے اس سمیں ہریانہ نمبر ون تھا پر کیپٹا انکم میں چوش درست ووستہ میں سسٹم میں نوکریوں میں کسانوں کی اس میں سمیں جو ہریانہ نمبر ون تھا آج کی دیت میں کیا ہے مہنگائی میں بیروزگاری میں کرائیم ووستہ میں ہریانہ نمبر ون ہے لوگ اس سمیں اس سرکار سے بلکل ترست ہیں اور ان کو چلتا جارنے میں آتا ہوں دوبارہ سے نشان آدن جی آپ سے بات ہو رہی تھی کچھ دکت ہوئی ٹیکنیکل نشان آدن جی مقابلہ تو صرف بی جے پی اور کانگریس میں ہونا ہے بی جے پی بھی بہت پیچھے رہ جائے گی آپ نے بی جے پی دس سیٹ سے زیادہ نہیں پڑے گی تو یا تو وہ اسی سیٹ اپنے لئے رکھ رہے ہیں جیتنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹ ہیں آپ کو جے جے پی کو اور انہیں لوگ کے لئے بھی دے رہے ہوں آپ کی کتنی سیٹ ہے اس میں ہم پوری فل بہومت مقابلہ دوسری پارٹی کا رول ہی نہیں ہے مقابلہ دن کے لئے چنانر کانگریس ورسیز بی جے پی دیکھیں آدمی پارٹی ہے اور کسی بھی دھر سے آدمی پارٹی کرتی نہیں ابھی پندرہ دن کے اندر 45 جن سب آئے ہم نے پورے نبے کے دانس ابھی اندر آدمی پارٹی جب دلی میں شروعات کری تھی لیکن تین بار دلی میں سرکار بنی اسی طریقے سے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کا آپ نے دیکھا کس طریقے سے سرکار بنی ہریانہ میں نبوے کی نبوے دیدان سببہ میں آم آدمی پارٹی سناب لڑے گی اور دیکھیں آم آدمی پارٹی اپنا کرنے میں محنت کرنے میں پورا کام کرتی ہے باقی سفلتہ ہماری محنت کے حساب سے ہمیں ملے گی آم آدمی پارٹی سچے مطلبے سناب لڑتی ہے جو ہماری گرینٹی ہے وہ گھر گھر جا کے سب کو باتا رہے ہیں اور جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ بھارتی جملہ پارٹی نے کس طریقے سے دس سال میں ہریانہ کی جنتہ کو پرشان کیا ہے چاہے وہ رسول گہنوں کا مدہ ہو چاہے وہ کسانوں کا مدہ ہو چاہے کسی بھی برک کا کوئی مدہ ہو ہر چیز میں بی جی پی سرکار نے ہریانہ کی جنتہ کو پرشان کیا ہے اور اس بار ہی ہریانہ کی جنتہ خوش ہے چناب جلدی ہو رہے ہیں کیونکہ اب وہ سرکار بڑھنا چاہتی ہے اور مجھے لگتا ہے ہم آدمی پارٹی کی سرکار دلی اور پنجاب میں لوگوں نے دیکھی ہے کس طریقے سے ہم آدمی پارٹی نے اپنی پلائننگ جو باتائی اس کو کس طریقے سے ایکزیکیوٹ کیا اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم ہر نبے بیدان سلام میں اپنی گرینٹی اتنا کام بتائیں اور کام سے اپنا بوٹ مانگیں راکیو شرما جی کئی گھوشنائیں لگتار آپ نے کی ہیں اور ان گھوشناؤں کو دیکھ کر بہت ساری چرچہ ہیں بپکشتو لگتار یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے چنابی گھوشنائیں کچھ کرنا نہیں ہے کچھ ہونا نہیں ہے اور کانگریس کے نیتہ بار بار کہہ رہے ہیں باقی اور دوسرے دل وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتے جاتے گھوشنائیں کر جائیں ہے تو ساعت کچھ فائدہ ہو جائے ورنہ سکتہ سے تو جاریے بیجی پی یہ سب ہی بپکشتل کہہ رہے ہیں دیکھئے بپکشت کا کام یہی ہے سکتہ پکشتو بے دخل کرنے کے لئے لالائت ہے اور کانگریس کا تو اتاولہ پن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے جس پرکار سے کہہ رہے ہیں کہ دس سال دس سال میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنتہ کے پاس دس سال کا حساب کانگریس کا بھی ہے جنتہ نے سکوٹ نہیں کر کے رکھا ہوا ہے وہ حساب جنتہ کو ایک ایک چیز دھیان میں کس پرکار سے ہڈڈا سرکار کے اندر کس پرکار سے پورے ہریانہ سے بھیدوا ہوتا تھا اور کس پرکار سے سوڈی پتھ روتک اور جھجر تین جلوں کو چھوڑ کر کے پورے ہریانہ کو فلسٹوپ ہریانہ کرنے کا کام ہڈڈا جی نے کیا تھا اور کس پرکار سے نوکریوں میں بھرشتہ چار تھا اور کس پرکار سے پوری کی پوری سرکار پروپیٹی ڈیلنگ میں لگی ہوئی تھی پوری سرکار سی اے جیو میں لگی ہوئی تھی اور پوری سرکار دھماد جی کی سیوہ میں لگی ہوئی تھی کس پرکار سے کسانوں کی زمینوں کو ایکوائر کر کے کس طریقے سے ان کو کیا جاتا تھا اچھا ایک بات بتائیے راکش چودری جی یہی ساری چیزیں جنتہ کے سامنے لوگ سبا چناف کے دوران میں تھی یہی ساری چیزیں جنتہ کے سامنے لوگ سبا چناف کے دوران تھی ہیں آپ کو پانس سیٹوں کا لقصان ہوا آپ کو پانس سیٹوں پر ہارنا پڑا راکش چودری جی جنتہ اس کے لئے سجل ہے کہ جو دس سال کا کساسن اگڑا جی کا تھا جو چھترواد جو بھائی باتی جاوات تھا کس پرکار سے بھر میشے اس کو نوکریہ دینے کا کام انہوں نے کیا تھا راکش چودری جی آپ کو لوگ سبا چناف میں پانس سیٹوں کا نقصان کیوں ہوا اس کی بڑی وجہ کیا رہی راکش شرمہ جی راکش شرمہ جی لوگ سبا چناف میں پانس سیٹوں کا نقصان ہوا یہ ساری چیزیں جنتہ کے سامنے تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایمپیکٹ پڑھنے والا اس چناف پر ایک سبا چنافوں کے بعد بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ بھار دین تا فائلٹی کا کارکرتہ ہارتا نہیں ہے یا تو جیتا ہے یا سیکھتا ہے جو کمیاں جو گلتیاں جو بھی چیزیں رہیں ہم نے ان کا درستی کرن کیا اور ساری چیزوں کو لے کر ہم چلیں آپ دیکھنا کہ ہریانہ میں باجبہ کا کارکرتہ کمر کسے ہوئے اور تیسری بار ہم ہریانہ میں سرکار بنائیں گے اور جو کہوڑ ڈینگڈا جی جو خوش مجاجی ہے چھیک ہے دل کو بہلانے کے لئے گایا لیم خیال اچھا ہے کہ بھائی اور دلوں کا سوپڑا صاحب ہو جائے گا نبے کی نبے سیٹیں کونگریس کے آئیں گی نہیں دس سیٹیں آپ کی آئیں گی آپ کی دس چار تاریخ کو چار تاریخ کو چار تاریخ چلے میں آتا ہوں دبارہ سے بیویق چودری جی ایک منٹ سنیے انہوں نے ابھی میں سہیل جی کو سن رہا تھا کہ ہم نے سنگرس کیا واسطہ میں سہیل جی نے سنگرس کیا واسطہ میں کرن چودری جی نے سنگرس کیا پرندوکیس کے لئے انہوں نے سنگرس کیا اپنی پائٹی کے اندر اور یہ بیچارے تو آپ بھی سنگرس کر رہے ہیں ٹھیک ہے راکیشن مالی راکیشن مالی ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس بیویق چودری جی بیویق چودری جی کتنی کمر کسلی ہے آپ نے چناف کے لئے کہیں ایسا تو نہیں ہے اچانک سے اعلان ہوا ہے اور چنوٹی بڑھ گئی ہے اور آج یہ جھٹکا لگ گیا آپ کی پارٹی کو انوب دھانک چلے گئے نہیں ناصر بھائی چناف کے سمیے پہ ہم پہلے بھی کہے چکے آنا جانا لگا رہتا ہے آج اگر کوئی آدمی اپنی مہتر کانکشاہوں کے لئے پارٹی کو چھوڑ کر جاتا ہے جائے آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا کہ ہماری پارٹی ٹکٹے فائنل ہو رہی تھی ایک دن پہلے جو ٹکٹے فائنل کرنے بڑے تھے پردیش ہے دیکس مہتے وہ آگلے دن کسی اور پارٹی میں چلے گئے تھے اس کے بعد کیا پارٹی کے نقصان ہوا ہم تو ایک چیز کہتے ہیں کہ جو جائے گا دس اور آئیں گے آنے بڑے آئیں گے جانے بڑے جائیں گے چناف کا سمیہ ہے اور آنا جانا لگا رہے گا ہمیں ابھی کانگریس کے پروقتہ کو بھی سون رہا تھا اور بی جے پی کے پروقتہ کو بھی سون رہا تھا ناشر بھائی ہم تو ایک چیز جانتے ہیں جنہائک جنتہ پارٹی نے سبھی اپنے ہلکہ دیکس سبھی جیلا دیکس جیلا پرباری ہلکہ پرباری سبھی نیوز کر دی ہیں اور گراؤنڈ پہ کام کرنے کا کام ہمارے بددکاری کر رہے ہیں ابھی کانگریس کے پروقتہ کہہ رہے تھے بی جے پی اور کانگریس کی فائٹ ہوگی اور کسی کی بات ہی نہیں ہے کوئی فائٹ تو پہلے کانگریس کی کانگریس کے ساتھ ہوگی بعد میں کسی کے ساتھ ہوگی آج جو فائٹ چل رہی ہے کانگریس کی کانگریس کے ساتھ وہ دیکھنے لائک ہیں ہم تو ایک چیز جانتے ہیں آج جنتہ نے بیویک چودری جی بیویک چودری جی یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا کانگریس میں تھوڑا زیادہ ہے کانگریس میں جو کٹبازی وہ تھوڑی زیادہ ہے اور پارٹیوں کے مقابلے یہ ہو سکتا ہے باقی ناراضگی ہر پارٹی میں ہوتا ہوگا ہر پارٹی میں تب تک ہوتا ہوگا جب وہ پارٹی لیبل تک رہے جب وہ میڈیا کے بیچ میں آ جائے تو وہ پارٹی کی بات نہیں رہتی وہ تو پبلک کی بات بن جاتی ہے آج ہم تو ایک چیز جانتے ہیں دونوں ہی پارٹیوں کو جنتہ نے دیکھنے کا کام کیا دس سال کانگریس نے راج کیا دس سال بی جی پی نے راج کیا ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے حساب مانگ کے جنتہ کو برمج کرنے کا کام کر رہے ہیں آج کے دن آپ کو موقع دیا تھا پچھلی بار ستہ کی چابی دے دی تھی کینگ میکر آپ کو بنا دیا تھا یہ کون ہے بی جی پی والوں نے موقع دیا تھا جنتہ نے آپ کو بھی تو دیا تھا اب لوگ کہہ رہے ہیں جنتہ بہت ناراض ہے بی جی پی کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور آپ بھی خود کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے نیتہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہم سے اب کبھی گلتی نہیں کریں گے ایسی نہیں نہیں بلکل گلتی ہوئی ہم تو کہتے ہیں گلتی ہوئی پر ہم ایک چیز کہتے ہیں اگر ہم سرکار میں گئے تھے تو جنتہ جو کیے ہوئے بادے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے اب آپ کے بادے اب آپ کے بادوں پر جنتہ یقین کیسے کرے گی اس پر اور ابھی چرچہ کریں گے کیونکہ جنتہ کے سامنے آنے والے سمیہ میں آنے والے سمیہ میں ہم جا رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں ہم نے جو بادے کیے وہ پورے کیے امن دیب جی امن دیب جی بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن مجبوری بن گئی تھی کیا انہیلو کی انہیلو کو ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اکیلے دم پر چناف کے میدان میں اترے تو کہیں بہت زیادہ نہ پچھڑ جائیں تو بی ایس پی کے سہارے سے خود بھی مضبوط ہو جائیں گے اور تھوڑا بہتر ہو جائے گا پردیش میں ناصر بھائی جو پردیش اور دیش میں حالات بنے ہوئے ہیں اور جس پرکار سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو گٹ بندن ہے لوگوں کے بھاونوں کے انروپ گٹ بندن ہے کسان اور کمیرہ ورگ خاص کر گریب مجدور کمیرہ ورگ جو دلی تروانچید ورگ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس سال سے اور پانچ سال سے تو بہت زیادہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی پونجی پتیواد کی نیتیاں ہیں وہ ان دونوں ورگوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دونوں ورگ دلی تو اور کسان ونچی تو پہلے سے دبے ہوئے ہیں اب کسانوں کو بھی ختم کرنا وہ چاہتی ہیں اور انی ملوک بندوہ مجدور دونوں ورگوں کو بڑنا چاہتی ہیں اس پرکار کی ان کی پونجی پتی واد کی نیتیاں ہیں کہ اس پورے دیش کا جو دھن ہے وہ کچھ مٹھی بر لوگوں کے پاس ہی جائے اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے پچھلے دس سال سے وہ ٹرنڈ اور بڑھ رہا ہے کہ اول ایک فیضی لوگوں کے پاس ہی جو دیش کی پردیش کی نبی فیضی سمپتی ہے یہ اس ان کارنوں کی وجہ سے یہ حالات بنے لوگوں کی بھاونہ ہی تھی اپنے استیتف کو بچانا اور لوگ تنتر میں بہت سنکھیک آہ باد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے جس کی سنکھیا زیادہ ہوگی لوگ تنتر میں وہی دیش پر راج کرے گا سنکھیا میں کسان اور کمیرہ ورک زیادہ ہیں ستر اسٹی فیضی اور راج کون کر رہا ہے راج پنجی پتی کر رہے ہیں جن کی تو آہ سنکھیک ایک ایک پرسنٹ سے بھی کم ماتر ہے وہ ایسا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ اگر لوگ سبہ چنان کو ایک ریفرنس مان کر کے دیکھیں تو ان کو وہ ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن ہریانہ پردیش میں لوگ سبہ چنان کو ایک ریفرنس ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں آہ ویدان سبہ چنان تھوڑے سمیے بعد یہ ہریانہ پردیش میں ہوتے ہیں اور آپ نے لگاتار دیکھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے جو چار ویدان سبہ چنان میں چار سے بھی زیادہ ہریانہ میں جو ریزلٹ آتا ہے وہ لوگ سبہ سے وپریت آتا ہے یہ جو ان کے اندر گہم آ گہمی ہے وہ ٹھیک ہے لوگ سبہ کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ سبہ میں دو دھڑے بن گئے تھے اور بی جے بی اور کانگریس نہیں تھی لوگ سبہ میں ڈی اے اور انڈیا گھٹ بندن تھی اس کو دیکھ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کے گواہ ہے کہ ہریانہ میں ویدان سبہ چنانوں پہ لوگ سبہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو ریزلٹ آتے ہیں وہ بلکل وپریت آتے ہیں لگاتار میں گنوانے لگ جاؤں گی کہ دو جار پانچ میں نو میں چودہ میں انیس میں کیا کیا ہوا تو لمباس ہمیں لگ جائے گا آپ کے سامنے آکڑے ڈاٹا سب کچھ ہے کیول ڈنگرہ جی کیوں یقین کرے گی جنت آپ پر کیوں کریں بدلاپ کے لیے صرف آپ بھی تھوڑی ہیں اور بھی پارٹیاں ہیں جے جے پی بھی ہے دیکھئے اگر ہم آدمی پارٹی بھی ہے نیلو بھی ہے اور بار بار سارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہمارے ساری سبے پر بکتہ کی لوگ سبہ اور ویدان سبہ کے نتیجہ الگ ہوتے ہیں دیکھئے لوگ اپنا من بنا چکے ہیں دوسری پارٹیاں تاب آئیں گی کیونکہ ان کو دیکھ چکے ہیں یہ بھی پارٹیاں پاور میں رہی ہیں لیکن یہ بی جے پی کی ساتھی دل ہے ایک منٹ میری بات کر لینا تو آپ اپنی بات اپنے ٹائم پہ کر لینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ کبھی بی جے پی کے ساتھی دل رہے ہیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں عام آدمی پارٹی کو چھوڑ دیں یہ بھی وہاں سے ہی نکلی ہے بی جے پی سے ہی لیکن یہ جو دوسرے ایک منٹ ناصر بھائی میری بات پوری ہونے دے کیونکہ ابھی بی جے پی پر وقتہ نے سوال پچھا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہوتا صاحب کے راج میں صرف تین جلوں میں وکاس ہوا حالانکہ اچھی بات ہے انہوں نے وکاس کی بات کری تین جلوں میں ہوا میں آپ کو سارے جلوں کا وکاس گناتا ہوں سنیے نفت جو ہے وہ پنچکولا میں بڑا نفتم جو ہے کرکشیتر میں بڑا سونی پت کے اندر رجیب گاندی ایجوکیشن سٹی بنی سینٹرل یونیورسٹی میں اندر گھر میں بڑی فریدہ باد میں اندر یونیورسٹی بنی دیوی لالی پروسٹی سرسہ کے اندر جو ہے بڑی کرنے کا کام کیا میری بات سنیے رنویر سنگھ ہڈا جی کے نام پہ جین میں یونیورسٹی بنی ہم نے تو بنائی نا سارے لاکھوں میں بنائی بجلی کے یونٹ جو ہے چودہ سو میگا وارڈ بجلی بنتی دی رہنہ کے اندر دس ہزار میگا وارڈ تک کے یونٹ ہریانہ کے اندر لگائے وہ سارے ہریانہ کو بجلی ملنی تھی نا اس کی پورے ہریانہ کا وستار تھا میٹرو جو ہے وہ دلی سے بھرلو گھڑ گئی دلی سے سونی پت آئی سنیے دلی سے باہت گھڑ گئی پھر اس کے بعد آپ کے ٹائم پر سارا وکاس کے کار رہے ہوئے تو آپ کو جنتہ نے دو ہزار چودہ میں بھی نکارہ ویدان سوا میں چلیے سر ناصر رہی ان کے تین جلوں کا جواب دے رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا سارے جلوں کا وکاس کیا سڑکوں کے جال سارے جلوں میں بسائے میٹرو کا وستار سارے جلوں میں ہوا بجلی جو ہے وہ ہریانہ کے اندر پورے جلوں میں گئی مطلب آپ یہ کہہ رہا ہے کہ بینہ بھیجوا کے وکاس کیا آپ کی پاہ چونہ سو میگا وارٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونہ سو میگا وارٹ جب یہ بیجے پی اور آئین ایلٹی جب اپنے علاقے صرف چونہ سو میگا وارٹ اس دس سال میں خٹر صاحب نے کوئی بجلی کا ایک میگا وارٹ کا پلانٹ لگایا ہو تو بتا دیں میٹرو کا ایک خپا لگایا ہو تو بتا دیں اگر کوئی یونیورسٹی بنائی ہو تو بتا سنیے پانچ ہزار سکول الٹا بند کر دی ہے پانچ ہزار سکول الٹا یہ ہے بی جے بی کا دکاس دس سال میں دکاس گنیے نا اب لوگوں کی جنگتہ کا حساب کتاب گنیے ٹھیک ہے ٹھیک 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 میں دوبارہ سے آتا ہوں نشان جی کچھ کرے پھر ہم اس کے بعد پر کیا کہ سب کے سب کو برابر کر جی نشان آنن جی نشان جی ہاں نشان جی ہاں ہم نے پیسے لکھی ہے کانگریس کے پروکتہ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی چیزے سمجھ کے کہنی تھی ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جنتا من بنا چکی ہے ان کو جنتا نے اپنا من قب بجھایا جی نشان جی انڈیا کے ترمین نے ابھی لوگ سبہ چناب میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے ساتھ میں چناب لڑا ہے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی بی جی پی کی بی ٹیم ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو نا بخلائے ان کو ان کو سمجھ دیا گی جنتا میں بھی ٹیم phrase بی ٹیم نہیں کہا نیسان جی تمہنہاں جی آپ نے کہا آپ نے کہا کہ بی جی پی سے نکلی ہے ہاں یہ کہا میں نے کیا جی پی سے نکلی ہوئی ہے بی جی پی سے نکلی ہوئی ہے تیری وال جی کہاں سے آئی کہاں سے آئی ہے تیکی ہے سر ٹھیک ہے نیسان جی ایک منڈ راکیس سرما جی نیسان جی بولیے نیسان جی جی کیول ڈیملا جی کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی بی جی پی کی بی ٹیم ہے بی جی پی سنگی ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہ بکھلائیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کی جلتہ ان کو مل کتا چکی ہے راتل پہ اچھائی ان کو پتا لگے گی اب چالیس زن رہ رہے ہیں کانگریس نے اپنی جب سکتا تھی کوئی کام نہیں کرا ہریانہ میں پرچی کھرچی سے لے کر ہر وادے جو انہوں نے کرے تھے دس سال اپنے بھی رہتے ہوئے کوئی کام انہوں نے پورا نہیں کیا ان کی اندر کی گھٹباجی ابھی ان کو پتائے گی انہوں نے ایک جل ملے کے اندر کی اس طریقے سے کانگریس پرشان ہونے والی ہے عام آدمی پارٹی نے جس طرح کسے دلی اور پنجاب میں کیا ہے ہریانہ بیچ میں رہتی ہے عام آدمی پارٹی کی نیتیاں اور کام جنتہ تک بہت چکا ہے عام آدمی پارٹی کی کوئی کام نہیں کیا نشان جی میں آ رہا ہوں بیبیک جی نشان جی آپ کی پارٹی کے سامنے پتا ہے سب سے بڑا سنکٹ کیا ہوتا ہے شاید وہ کوئی پارٹی ہو جس کی سرکار اگر پنجاب میں آ جاتے ہیں کانگریس کی آئی ہوئے بیجے پی تو ایک سوال پر کوئی بھی پارٹی جواب نہیں دے پاتی ہے کیا ہریانہ کو ایس وائل کا پانی ملے گا اور یہ آپ کے لئے شاید اس کی کتنی ضرورتیں نہیں ہیں وہ وقت بتائے گا لیکن یہ سوال بہت مشکل ہے آپ سب کے لئے آپ آدمی پارٹی کے لئے کیا ہریانہ کو ایس وائل کا پانی ملے گا کوئی مشکل نہیں ہے ناصر جی یہ جو ایس وائل کا مدہ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو پانی دینا اور جب نہیں جب یہاں پر راست کیا تب یہ پانی نہیں دے پائے جب ان کی سینٹر میں بھی سرکار سی اور سٹیٹ میں بھی سرکار سٹیٹ میں بھی رہی اور یہاں پر سینٹر میں بھی رہی تو آج یہ مدہ سال بنے کر پائے یہ دونوں پارٹیاں کام نہیں کریں گی اور آم آدمی پارٹی اس سوال پہ بھی جس سے ہریانہ کی جنٹہ پر سہولیت ملے آم آدمی پارٹی جھوٹے باتیں نہیں کہتی جھوٹے گرانٹی نہیں دیتی جو کہتی ہے وہ سرکی ہے خجاب میں ہم آدمی پارٹی ہریانہ کی باری ہے اپ کے بار ہریانہ میں کیجری وال سب جگہ پہنچے گا سوال ہے کچھ پھر اس کے بعد سب ہی کے پاس امن جی ایک اور سوال ہے کہ کسی بھی پارٹی کو اگر بی جے پی کی ایک تو ساری کی ساری پارٹییں چاہے ہوں کا ملے τοے میں سب کو برا لگتا ہے اور بی جے پی والوں کو ساعدہ اچھا لگتا ہوگی سب ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں اتنی ٹینشن کے ہوتے ہیں بی جے پی کی بی ٹیم کہنے من اگر بی جے پی کے ساتھ آپ نے بھی کبھی ہاتھ ملایا جے جے پی نے بھی ملا لیا ہے کانگریس کی اپنے الگ راج نہیں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں بی جے بی کے ساتھ ہمارا گھٹ بندن رہا کبھی لیکن ناصر بھائی یہ پردیش کا بچہ بچہ جاتا ہے آپ کے میں چینل پر بھی بات کہہ دیتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو انڈیان نیشنل لوگدل نے ہمیشہ چواری دیو لال بات کرتے تھے کہ ان کو وہ وہیں تک سنبھال کے رکھنا ہے جہا تک ہی ہمارا مقابلہ کانگریس کہ اس کو ہٹوانے میں کروا سکیں ان کو پتا تھا پہلے سے ہی کہ کچھ ان کے اندر نہیں تھا اس پرکار کے ہیں جو سماج میں بھائی چارہ خراب کرتے ہیں اس لیے پردیش کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ نائلون کی جراب کی طرح دیو لال چودریوں پر کا چٹالہ نے بی جے پی کو رکھا جب ٹائٹ کرنا تو ٹائٹ کیا ڈیلی کرنا تو ڈیلی کیا یہ آج بی جے پی بلکل سر پر بیٹھ کر کے جو کساشن کر رہی ہے اس کو ہٹانے کا دم بھبندر سنگھ اٹھا میں نہیں ہے لیکن 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 کانگریس کے بہت سے نیتا اور دوسری پارٹی کے نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انیلو اور بی ایس پی کا گھٹ بندن ہریانہ کے اندر ووٹوں میں ووٹ بانٹنے کے لئے ہوا ہے نقصان پہنچانے کے لئے ہوا ہے گھٹ بندن کے بینا یہ کبھی سرکار نہیں بنا پائے تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو جو نیتا یہ بات کہہ رہی ہیں وہ یعنی کہ سکسپ نہیں ہے ہریانہ پردیش میں سکسپ نہیں نہیں ہے اگر میں آپ کی بات کروں ہریانہ پردیش کی جنسہ ہم کو نہیں سکھا رہے گی میں نے کہا کہ انڈیا ارے ارے کچھ راکیس ان کی بات پوری ہونا راکیس سرما جی امن دیر جی کی بات پوری ہو جائے پھر آپ بولی جیگا آپ نائلون کی جراب کی بات کرتے ہیں آز آپ کی سٹیٹی میں کھڑیں چیلے بتائیے امن دیر کی بتائیے ایک منت سنتے لیجئے سن لیجئے راکیس جی کانگریس کی نیتا یہ بات کہہ رہے ہیں جی یہ بی جی پی والے کہہ رہے ہیں جو آپ نے انہوں نے مثال دیا نائلون کی کانگریس کی نیتا یہ کہہ رہے ہیں صاحب صاحب آپ بالکل نہیں نہیں وہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جو کانگریس کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینیلڈی بسپا گھٹ بندن ووٹ کٹے گا یعنی کہ وہ خود سوئی کار کر رہے ہیں کہ وہ سکشم نہیں ہے سرکار بنانے میں اور یہ جو کیول ڈھنگرہ جی بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی بیٹیو میں ہے تو آپ نے آپ کی ووٹی نہیں ہے کٹو ہے آپ نے ہاں آدمی پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا آپ آپ کہاں مر کے یہ کانگریس کی یہ کانگریس کی یہ کانگریس کا بیان تھا پہلے بیراؤزہ دیجی نے یاد دیا کہ آر ایس ایس نے پیدا کیا ہے آم آدمی پارٹی اور انہوں نے ان کے ساتھ گھٹ بندن کیا انڈیا گھٹ بندن بنایا آپ آپ یہ دیکھ لیجئے لوگ جنتہ ان کو دیکھ رہی ہے جو نیتا کانگریس کے ایک کھولے منچ پر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے کیا وہ کیبینٹ کی بیٹھ سکتے وہ ایک دوسرے کا کپڑے پھاریں گے یہ کھولے منچ پر ایک ساتھ بیٹھ سکتے اور اور یہ کیول ڈھنگرا جی یہ بات کر رہی ہے آپ نے ایس وائیل کی بات کری ناصر جی ایس وائیل پہ کیول جب بھی ہریانہ کے اکمے فیصل آیا تو پردیش میں ایک ہی سرکار تھی انڈیا نیشنل لوگ دل کی سرکار ایسا کیوں وہ ہوا کیونکہ ہماری اچھا تھی ہمارا ہماری کوئی راستے پارٹی نہیں ہے کہ جو پجام میں بھی ہریانہ کے اندر نہیں ہے یہ کیول ڈھنگرا جی جواب تو مانگ رہے ہیں ہم آدمی پارٹی تھی سپریم کورٹ کی لڑائی کانگریس نے لڑی چلے ٹھیک ہے اندر کی سرکار تھی کیلی سر پر اس پر اس مددے پر وہ اپنا اتنا زیادہ پبلک کے لیے بھی بورنگ والا مددہ ہو چکا ہے ایس وائل پر پبلک کو بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے صرف اور صرف راجنیتی کر رہے ہیں بس نہ جانے کب بھو پانی آئے گا اور آنا چاہیے بیبیت چودھی جی وہ بورنگ نہیں ہوا جن کے جن کے لیے لائف لائن ہے وہ دیکھ رہی ہے بورنگ سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف خیزتے ہیں راجنیت اک دل ہے تو بہت ضروری مددہ صرف چرچہ کے حساب سے بورنگ ہو گیا ہے مطلب چرچہ کے حساب سب وہ لوگوں کو دلچسپ نہیں دے کہ بس بولتے ہیں راجنیتا اور کچھ نہیں کہتے دیکھئے آپ ایک ایک ناصر جی نہیں ناصر جی وہ مددہ کیول ہریانہ کی شیطریہ پارٹی حل کروا سکتے اس سے آپ بھی سہمت ہوگے کیونکہ راشنیت دل تو کیسے کرائے گی بیویق چودری جی بیویق چودری جی آپ کے سامنے چناف کے دوران کئی ساری چنوٹی ہوں گی ظاہر سی بات ہے کہ ایک نئی پارٹی اور اچھا موقع مل گیا تھا دوہزار انیس میں آپ ستہ میں بھی رہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک بڑی چنوٹی یہ بھی رہے گی کہ بیویق چودری جی کی جنتہ کو یہ یقین دلائے جائے کہ اس بار جتنی بھی سیٹیں آئے اور بی جے پی کو ضرورت پڑے تو ہم بی جے پی کے ساتھ بلکل نہیں جائیں گے حصر بھائی یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ ہم بلکل نہیں جائیں گے نہیں یہ تو آپ پہلے بھی کہہ رہے ہیں تو دوہزار انیس میں کہ ہم نہ پار کریں گے بی جے پی کو نہیں 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 میں ابھی بتاتا ہوں ناصر بھائی جنتہ ایک جنتہ پارٹی کو اگر جنتہ نے پورا بہومت دیا ہوتا تو بی جے پی کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہم تو آج بھی ایک چیز کہہ رہے ہیں اگر جو آدمی سیکھتا ہے وہ غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے ہماری غلطی تھی ہم بی جے پی کے ساتھ گئے اور بی جے پی کے ساتھ جنتہ کے ساتھ دکھا کر کے گئے ارے سن لیجیے ڈنگرہ صاحب آپ پی کے اوپر آ رہا ہوں جنتہ کے ساتھ دکھا کر کے گئے تھے نا وہ میں ووٹ جہاں مانگ رہے تھے بی جے پی کے ساتھ مانگ رہے ہیں صحیم رکھیے آپ ہی کا جواب دوں گا ابھی ناجر بھائی یہ باتیں تو ضرور ہو رہی ہیں پہلے سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن یمنا پاکس کو پچانا تھا بی جے پی کو نہیں پچانا تھا کون لیجیے کون لیجیے ابھی ان کو پچانا تھا جنہوں نے ایڈی کے ڈر سے باری باری بی جے پی کی سپورٹ کی ان کو پہنچانا جنہوں نے جیر بھائی لیکشن میں بی جے پی کی سپورٹ کی جنہوں نے رجے سبہ چناب میں بی جے پی کی سپورٹ کی جنہوں نے دو جار سوہ رجے سبہ چناب میں بی جے پی کی سپورٹ کی ان کو بھی ایمنا پاک پہنچانا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کھل کے اگر بی ٹیم آج کے دن کوئی ہے ہمارا کانڈیڈیڈ ہرمانے کا کام آئی ایڈیڈی نے بھی کیا آپ نے بھی کیا آپ نے بھی کیا ہمارا کانڈیڈیڈ ہرمانے کا ادار کیا کارتک شرما کو ووٹ دے کر گیا تھے کوئی جنتا بھولتی نہیں ہے وہ تو آپ کی پارٹی کامی ایڈیڈیڈی آتا ان کو ووٹ کون کس نے دیا وہ آپ کی پارٹی دیا تھا وہ بھگر پس passed بھگر بھگر یہ لوگ یہ لوگ میں آتا ہوں آپ کی بات کی ایک بات کی کہاں ڈالی تھی ان کی دس تھی کہاں ڈالی تھی بتائیں اگر دس پیچھے ڈالی تھی تب بھی پوری نہیں ہو رہی تھی پھر تو اگر دس پر اب وہ سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا تھا بیوک چودی جی بتائیے کہ جنتہ کو یقین دلا پائیں گے کس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے پاکازہoard سامل ہونے کا موقع ملے پھر کوئی بڑی بھلے پھر یہ manufactured نہیں جائیں گے نہیں ناسر بھائی پی کے ساتھ جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا میں ایک بات complete کر رہا تھا بیچ میں دھنگرہ جی کود پڑتے ہیں اب ڈنگرہ جی کو تولیف ہوگی ایس وائی ال کا پانی عام آدمی پارٹی سے تو مانگ رہے تھے یہ ان کو اس پہ نہیں دکھا جس سے ان کو شہدر میں الیٹس یلی تھی اندار اور پورے دیش کے اندر انڈیا گٹھ بندر منا کے اور عام آدمی بانٹی جب اس میں دیوستہ میں اچھوئیل تحان نہیں آیا ہمارا ہمارا گٹھ بندر ہریانہ لیول پہ نہیں ہے پھر بتا رہا آپ کو غلط کام کر رہا آپ وہ لوگ سباہ لیول پہ انڈیا گٹھ بندر کو موڈی کو ہرانے کے لیے تھا آپ لوگ کونے کے لیے تھا آپ لوگ کانتے ہیں آپ لوگ الگ کھڑے تھے مردی کی سپرٹ میں آپ لوگ مردی کی سپرٹ میں کھڑے تھے لوگ سبا کے اندر دوزار چوپیس میں آپ لوگ مردی کی سپرٹ میں کھڑے تھے دوزار چوپیس میں ہمارا گھرم در مردی کو ہرانے کے لیے تھا گلت گلت یہ جھوٹ بولنا نہیں چلے گا بھائی کہ لیے سر ایک منٹ اب یہ بات آگی کہ آپ چیک چلے گا چناب میں چلے گا یہی میں آپ سب سے سوال کروں گا بیویٹ جی جندی سے جو دس سال کے ان کے کاریا کلاپ رہے جس طرح انہوں نے بولے بھائے کسانوں کی زمین نے لوٹنے کا کام کیا حریانہ پردیش کو لوٹنے کا کام کیا جی جا جی کے گھروں کو بھرنے کا کام کیا باتائیے اس کا جوال بیویٹ جی کچھ ایک دو لائن میں بیویٹ جی ایک دو لائن میں بیویٹ جی ایک دو لائن میں کہ آپ اپنی لڑائی کس سے زیادہ مانتے ہیں بی جے پی سے اور کانگریس سے نہیں بتائیے نا پہلے نمبر پر کس کو رہیں گے تو اگرشمن آپ نہیں نہیں راجمیتی کسمن بی جے پی بی جے پی کونے پانچ سال تک یمنا پار کرنے والے بی جے پی ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں دوبارہ سبی بی بی جان سبا چناؤ کے اندر ہر شیٹ کے الگ سمی کرنہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر کونے پانچ سال تک گوٹی میں چلے بی بی جی دوبارہ سا ہوں گا آپ کے پاس جی راکی جی ہوں ناسیل جی اس دیبیٹ میں آپ کے ایک چیز تو سمجھ آگئی ہے بھی کہ آج چاہے وہ جے جے پی ہو چاہے آم آدمی پارٹی ہو چاہے انہیں ہو اور چاہے کانگریس ہو ان سب کا یہی ماننا جی ہماری ٹکر بی جے پی سہی ہے کیونکہ بھارتے ہیں پارٹی ہی تیس تری بار سرکار برنانے جا رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو پیچھے پیچھے ہی وہ بتاتے ابھی کیوائی ڈھنگرہ جی کہہ رہے تھے بھائی آپ نے ایک بات بتا دو مجھے ہریانہ سے باہر ہے کہ ککشتر آپ جو آم آدمی پارٹی کے ساتھ آپ نے چناؤں لڑاتا ہو ہریانہ سے باہر تھا کہ ککشتر ہماری لڑائی بودی صاحب سے ہے ہم انڈیا گھٹھ بندہ بودی صاحب کو ہرانے کے لیے گئے تھے ہمارے ساتھ جو آیا ہمیں چناؤں لڑا ہمارے ساتھ بھی پارٹی ہے ہریانہ کے اندر ہمارے گھٹ بندن کسی سے نہیں ہے بھائی ہمارے ساتھ بندہ ہمارے ساتھ بندر دیر بھائی ہمارے ساتھ بندر دیر بھی ہے اماندیب جی اب چناب میں کیا چلنے والا ہے بادے تو جنتا ہمیشہ دیکھتی ہے سب کو جنتا نے دیکھ لیا سب پارٹیوں کو دیکھ لیا ہریانہ کے اندر ستہ میں کیا چلنے والا چناب میں اس بار کیا جنتا کو آسانی سے کوئی بھی راجلی تک پارٹی بھرگلا سکتی ہے سنکھیا میں ہے ستر فیسدی سے آبادی کسان اور کمیرہ ورکی ہے جس کسان اور کمیرہ ورک کو ختم کرنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی نے سوگند اٹھائی ہوئی ہے وہ کسان اور کمیرہ ورک ہریانہ میں ستر فیسدی آبادی سے زیادہ کا ہے اور ہریانہ پردیش کا چناب ہے اور اس کسان اور کمیرہ ورک کا گھٹ بندن ہو چکا ہے دو پارٹیاں ایک اور ایک گیارہ بند کر کے ہریانہ ویدان سباہ چناب چناب لڑ رہی ہیں انڈین نیشنل لوگ دل اور بہوجن سماج پارٹی اس لیے یہ بات میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئیہ کانگرس ہماری ووٹ کر یہ سرکار کسان اور گریب ورک مل کر کے بنانے جا رہا ہے ٹھیک ہے سر نشان آنن جی نشان آنن جی آپ کی گارہنٹیاں کیا جنتہ کے دلوں تک پہنچ پا رہی ہیں یا آپ صرف اسی اسی اس کو کہہ سکتے دے کہ خواب سب دیکھتے ہیں سپنا سب دیکھتے ہیں ساری راجنیتک پارٹیوں کے لئے کہا جا سکتا ہے یا پھر آپ اس امیت پر ہیں کہ جیسا اچانک سے پریورتن ڈلی میں آیا پنجاب میں آیا لیکن ہریانہ کی استیتی بلکل الگ ہے ہریانہ کی حالات بلکل الگ ہیں جی دیکھئے جب جی بلکل جی دیکھئے جب خواب دیکھتے ہیں تب ہی وہ سچ ہوتے ہیں جب ڈلی میں پارٹی بنی تھی تو بھی وہ ایک خواب تھا کہ کس طریقے سے کرپشن کو ہٹایا جا اور کیسے ڈلی کی جنتہ کی سیوا کری جائے تو وہ خواب سچ ہوا ایک بار ہوا دو بار ہوا تین بار ہوا اسی طریقے سے پنجاب میں ہمارا خواب پورا ہوا ہریانہ کی جنتہ دونوں پارٹیوں کو موقع دے چکی ہے ساتھ میں لوکل پارٹی اس کو بھی موقع دے چکی ہے اور انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا ہریانہ کی جنتہ کو فیل کرنے کا ہریانہ کی جنتہ کو پریشان کرے گا کرنے گا چاہے کوئی سا بھی ور کو ہریانہ میں وہ ان کو ہر طریقے سے جنہوں نے پرطاڑیت کیا ہے عام آدمی پارٹی سچی راجنیتی کرتی ہے سچے وادے کرتی ہے ہماری گرنٹی ہمارا مینیفرسو وہ کہتا ہے جو ہماری پارٹی کر چکی ہے اور ہریانہ میں بھی اب کرے گی عامل عامل جیب جی بیبی چودری جی بیبی چودری جی بیبی بیبی چودری جی بیبی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کیا چلنے والا ہریانہ کیا لگتا ہے سرکار تھی راکے سرماجی نہ آپ پانی لاپائے نہ آپ کسانوں کو مدد کر پائے کیونکہ دیکھیں بیبی جی ایک بات تو ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ چاہے کوئی پارٹی کسی کو کسی پارٹی کی بی ٹیم کہے یا اے ٹیم کہے کوئی بھی کوئی بھی آروپ لگائے راکے شرماجی بیوید جی بولیے لیکن جنتا اس بار اپنے حساب سے بہت سمجھ کر بوٹ گانا والی ہے وہ ہر چیز کا اکران چکنا والی ہے ناشر بھائی یہ کوئی سبجی منٹی ہے بیوید جی بولیے ناشر بھائی انہیں چھپ کرائی ہے یہ تو سبجی منٹی کے بنا دی ہے اب یہ آپ لوگ بنا دے تاروپ لگ سب بینا کہیں ناشر بھائی ناکہ میں نہیں راکے شرماجی پلیس راکے چلیے مینگو سبزی منٹی باللوم کی بات ہو رہی ہے کسان کی کامگار کی کمیت کے بات ہو رہی ہے اگر ان کو سمجھ نہ آئے راکیج بے بے جی جلدی سے جس کے لیے بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ نہ آئے تو اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آج کے دن ہم تو ایک چیز جانتے ہیں جو پچھلے چونٹر دن کے اندر عادرنی مکھے منتری جی یا میں کہوں گوزنا منتری جی نے اتنی گوزنا کی اور کہیںjukنہ کو برمیت کرنے کا کام کیا جنسا کو سوچتے دے کہ جنسا بہک جائے گی ان کی باتوں سے وہ دنباد ہے جتنا بار کیا جائے اتنا تھوڑا الیکشن کمیشن کا آپ دیکھئے ناشر بھائی کہ اس طرح آج صوبے بھی مکہ منتری مہدے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہاں آج چناب اناؤنس ہوگے اور چار سہیتا لگی آج بھی وہ کہیں نہ کہیں جنسا کو برمیت کرنے میں ہی لگے ہوئے تھے ابھی نہیں لگے گی ایک مہینے بعد لگے گی تو ٹھیک ہے نا سر ہوت دینا چاہتے تھے تو جنتہ اس بات کو سمجھ جائے گی کہ نیت تو صاف تھی ان کی نہیں بلکل صاف نہیں تھی اگر صاف ہوتی تو جانتما کا سیشن بلاتے سیشن بلاتے جو گوزنے کری تھی ان کو پاس کرنے کا کام کرتے ہیں دس سال کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے چھ مہینے بعد آتومیٹک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے سر آخری پرتی کے لیان دیکھئے دس سال تک چپ کر کے بیٹھے رہے لاشٹ میں آکے گوزنے شروع کر دی اس سمیں تو بھیج رہے تھے چاند پہ جب نوکری مانگنے کوئی جائے تو چاند پہ بھیجو اس کو اس کو چاند پہ نوکری ملے گی تب تو یہ کر رہے تھے اور اس سمیں آپ پلات بھی دیں گے گوزنے ایسی ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم آپ پہلے سرکار بننے سے پہلے گوزنے کر رہے ہیں یہ ہماری سرکار بنے گی پانچ سو روپے کا سلنڈر دیں گے جو کی دوسری سٹیکٹر میں دیا پجلی تین سو یونٹ فری دیں گے دوسری سٹیکٹر میں دے گے اوپی ایس لاغو کریں گے دوسری سٹیکٹر میں کر دیا جو دو لاکھ ملکریوں کھانی پڑی ہیں ان کو بھرنے کے کام کریں گے ہمارا مینیفیسٹو آئے گا سارے بلکہ کام کے لیے سارے کام ہوں گے اور ہم نے جو کہا وہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آخری پر تکرے آپ کی راکے شرماجی راکے شرماجی جو گھوشنائے کی گئی راکے شرماجی سوال سن لیجئے جو گھوشنائے کی گئی مکہ منتری کی طرف سے انہوں نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایکٹ بنانے کی بات ہوئی لیکن جو لگاتار گھوشنائے اس سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کیا یا پھر جنتہ کو کہیں محسوس ہوا ہو کہیں کچھ بڑے نقصان کی آشنکہ ہے آنے والے وقت میں چناب میں اس لیے سارے اعلان کر دیں ساری جو وادے جنتہ سکیتے ہیں سب کے سب پورے کر دیں راکے شرماجی راکے جی اس سوال کے جواب کی جو گھوشنائے کی گئے اس کا سندیج جنتہ میں کیا گیا ہے دیکھئے اریانہ کی سرکار نے جو گھوشنائے کی تھی وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو رہی تھی اچار سہیتہ لگتی پر تمت کیجئے دو مہینے جب یہی سرکار ان سب چیزوں کا ایمپلیمنٹ بھی تیسری پار اگرانے کے مکہ منتری نائب سنگھ سینگھ کی ہوں گے اور جو جو چیزیں ہم نے کہیے وہ سب چیزیں پوری ہوں گی سر اور ہریانہ کے لکاس کو ایسے ہی کتی ہی کتی سے آتی سر بہت بہت شکریہ آپ تبھی کا وقت اب اتنی ازازت دیتا ہے اس چرچہ کو یہی پر ورام دینا ہوگا اور ودا آپ لوگوں سے لیتے ہیں بہت بہت شکریہ راکش شرما جی کیبل ڈھنگرہ جی ویبک چودری جی امندیب جی اور نشان آنن جی ختم انتظار ہو چکا ہے اب جنتہ بتائے گی کہ کس کا بیڑا پار جنتہ کرے گی سیاسی عددہوں کی طرف سے چناف کے میدار میں چناف کے رنڈ میں اپنی دعویداریاں مضبوط طریقے سے آگے بڑھانے کی کوششیں اور تیز کر دی گئی ہیں کس کو ٹکٹ ملے گا ابھی تو ایک بڑی چنوٹی یہی رہے گی پارٹیز کے سامنے کہ ٹکٹ کس کو دیا جائے سروے کے آدھار پر ٹکٹ دینے کس ابھی پارٹی بات کریں تو کیا وہی پیمانہ رہے گا کچھ اور بھی اس میں فیر بدل ہوں گے کیونکہ بیس پچیس دن چناف پیچھے ہو چکا ہے تو چنوٹیاں اور ساری بہت ساری ہوں گی جو وعدے کیے گئے تھے جو ہمیشہ ہوتے ہیں جنتہ کس کے وعدوں پر یقین کرے گی یہ جنتہ چار اکٹوبر کو بتا دی گا اور دھیرے دھیرے وہ وقت بھی قریب آ جائے گا جب ہم بات کر رہے ہوں گے کہ چار اکٹوبر کو جنتہ نے یہ فیصلہ سنایا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا خبرہ بھی تک کے ساتھ جڑنا ایک لئے خبرہ بھی تک پر لگاتار چناف تک اور چناف کے بعد دی آپ کے سرکار سے جڑی خبر اور چناف سے جڑی خبر لگاتار دکھاتے رہیں گے ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ بنے رہیں خبرہ بھی تک کے ساتھ اپنا خیال رہیں نمسکار